السلام علیکم ناظرین میں بہت دنوں کے بعد آج آپ سب سے مخاطب ہو رہی ہوں آج ہم بات کرتے ہیں کراچی کے موسم پہ کراچی کا جس طرح سے موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ہر سال گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہیٹس روک ہر سال کراچی میں آتا ہے اور شہنیوں کو متاثر کرتا ہے سال کے چھے ماہ کراچی میں شدید گرمی رہتی ہے اور اس دوران ہمیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بجلی نہیں تو کبھی پانی نہیں کراچی میں پانی کی قلت کا مسئلہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم سب پانی کا احتیاط سے استعمال کریں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید پانی کی قلت کا بھی خدشہ ہے فیلال ہم بات کرتے ہیں موسم کی کراچی میں جس طرح سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق درجہ حرارت روز و روز پڑھتا جا رہا ہے ہر سال درجہ حرارت کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں ابھی فیلال کراچی کا درجہ حرارت چالیس ڈگری تک چل رہا ہے جو کہ پینتالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے اور ہیٹ سٹروک کے بھی اثرات ہیں جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے مستقل چلے آ رہے ہیں سمندری ہوائیں بھی بند ہیں اور ایسے میں گرمی کی شدت میں اضافہ انسانوں کے لئے بہت مشکلات پیدا کر دیتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خود اپنے لئے احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں ماہرین محولیات بھی کہتے ہیں اور ماہرین صحت بھی کہتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک انسانی زندگی کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ گھر سے دن کے اوقات میں زیادہ باہر نہ نکلیں کوئی بہت ضروری کام ہے تو ہی باہر نکلیں اور اگر نکلنا ضروری ہے تو اپنے سروں کو دھاپ کر نکلیں چاہے گیلا تولیہ رکھیں یا کوئی اور چیز کا استعمال کریں لیکن اپنے سر کو دھاپ کر رکھیں کیونکہ جب سورج کی تیز شوائیں آپ کے سر پر پڑتی ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا پورا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہیں انسانی باڈی کا درجہ حرارت نورملی 35 دگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے لیکن اگر سورج کی شوائیں تیزی سے آپ کے سر پر پڑیں اور ہیٹ سروک کے اثرات ہوں باہر سے آپ کو ہوا نہ لگے جسم پر تو پھر درجہ حرارت 40 دگری تک پہنچ سکتا ہے اور وہ آپ کی صحت کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھی تکلیف آپ کو کسی بھی مرض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کوشش کریں کہ دوپہر 11 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک کے دوران گھروں کے اندر ہی رہیں اور خاص طور سے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں انہیں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکالیں اگر نکالنا ضروری ہے تو پوری احتیاط کے ساتھ نکالیں اور ان کو سمجھائیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنی خوراک میں تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں انڈہ، مچھلی، مرغی یا اس طرح کی گرم چیزیں گرم سبزیاں، گرم پھل ان چیزوں کا استعمال نہ کریں اور اپنی خوراک میں دودھ، دہی، تربوس، کیلہ، خوبانی، سبزیاں، ڈالیں یا ہلکا کھانا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بھی اس سے متاثر نہ ہو اور آپ کے گھر والے بھی اس سے متاثر نہ ہو ہلکا کھانا کھانے سے آپ پر گرمی کے اثرات کم سے کم ہوں گے اور دوسری چیز اپنے کپڑوں کا، اپنے پہننے، اوننے کا اپنے جوتوں کا بھی خاص خیال رکھیں شدید گرمی میں اگر آپ گھر سے باہر نگلتے ہیں تو ہلکے رنگوں کے کپڑوں کا استعمال کریں اور کھلے جوتے پہنیں اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی ہوا باہر چل رہی ہے وہ آپ کے جسم کا ٹیمپریچر زیادہ نہیں بڑھائے گی اور آپ کو نارمل پوزیشن میں رکھے گی دوسری چیز پانی کی قلت کراچی میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن ہیٹ سٹروک کے دوران ضروری ہے کہ آپ بار بار نہاتے رہیں پانی کا استعمال کریں پانی زیادہ پینے اور اپنے جسم پر بھی ڈالیں لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ پانی کی قلت اس قدر شدت ہے کہ لوگوں کو پینے کا بھی میثر نہیں ہوتا وہ لوگ دور دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں ایسی حالت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سر ڈھاپ کے رکھیں اور تھوڑا بھی پانی میثر ہو تو اس سے اپنے پیروں کو دھوئیں اور سر پر بھی پانی ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں اگر کوئی ہی ڈسٹروپ کا اثر ہوگا تو وہ بھی زائل ہو جائے گا اور گرمی آپ پر اثر نہیں دکھائے گی لہٰذا آئندہ آنے والے چند دنوں میں جیسے کہ کراچی کا درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونا ہے تو ایسے میں آپ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی مشورہ دیں اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے آئندہ چند روز کے بعد جب موسم بہتر ہو جائے گا تو اپنے ضروری کام آپ بلکل نمٹائیں لیکن ان چند دنوں میں اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے باہر نکلنا تو احتیاط کریں اور شام کے اوقات میں اپنے تمام کام نمٹائیں تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہماری صحت پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں